السلام علیکم مناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو قومی بچت کے حوالے سے انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے اوپر شیئر کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے آپ کے سوالات کو کمنٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کے اوپر ویڈیو بنائی جائے کچھ ٹاپکس کے اوپر آپ لوگوں کو ریپلائے کیا جائے تو میں دیکھتا ہوں جس کے اوپر سب سے زیادہ سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تمام سوالات یا کمنٹس کے اوپر تو ویڈیو بنانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے جو زیادہ تر ایک ہی ٹاپک کے اوپر سوال پوچھے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر میں سب کو ویڈیو میں ریپلائے کر دیتا ہوں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے جناب کے جن لوگوں نے پہلے سے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور اب ٹیکس جو ہے وہ فائلر کا آپ کو پتہ ہے کہ پندرہ فیصد ہے اور نون فائلر کا پینتیس فیصد ہو گیا ہے تو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں یار ہم نے تو پچھلے سال انویسٹ کیا تھا یا ہم نے دو سال پہلے دیفنس میں انویسٹ کیا تو کیا ہمیں پینتیس فیصد منافع دینا پڑے گا ہم نے تو پرانی انویسمنٹ کر رکھی ہے تو یہ آج میں نے کلیر کرنا ہے آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے نہ صرف یوٹیوب کے اوپر بلکہ فیس بک کے اوپر ویٹس اپ پہ کمنٹس بہت زیادہ ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کا پرافٹ یکم جولائی کے بعد ڈیو ہے یکم والے دن بھی جن کا ڈیو ہے ان کو بھی اگر وہ نون فائلر ہیں اور ایکٹیو ٹیکسپیئر لسٹ میں وہ شامل نہیں ہے ایکٹیو نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کا پینتیس فیصد کٹے گا چاہے ان کی انویسمنٹ سال پہلے کی ہے چاہے پانچ سال پہلے کی ہے منافع دیکھا جاتا ہے جس وقت آپ کو مل رہا ہے اس وقت کیا رولز اینڈ ریگولیشن ہے آپ کو پتا ہے جن بچہ سکیموں کے اوپر آپ کو مچھوٹی کے اوپر پرافٹ ملتا ہے تو ان کے اوپر پھر زکاہت بھی اگر ہو تو وہ بھی مچھوٹی کے اوپر ڈیڈکٹ ہوتی ہے ایون کے یکم رمضان بھی درمیان میں آ جائے تو ان بچہ سکیموں کے اوپر زکاہت ڈیڈکٹ نہیں ہوتی جو فکسٹ ہوتی ہیں فکسٹ بچہ سکیموں کے اوپر اگر آپ سیزی فیفٹی فارم جمع نہیں کرواتے تو مچھوٹی کے وقت جب وہ مچھور ہو جاتے ہیں آپ جب پیسے نکالنے اس میں سے جاتے ہیں یا منافع نکال رہے ہوتے ہیں ساتھ تو پھر اس وقت اس سے زکاہت کی ڈیڈکشن ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو سیزی فیفٹی فارم پہلے پہلے جمع کرنا ہوتا ہے اور اب ٹیکس کے حوالے سے یہ کافی سارے لوگوں میں شکوک و شبات تھے کہ کیا ہمیں جو پرانے لوگ ہیں ان کو پینتیس فیصد دینا پڑے گا یا تیس فیصد تو یہ آپ کلیر کر لیں اگر آپ کا منافع یکم جولائی یا اس کے بعد آ رہا ہے یعنی کل جو گزر گیا ہے اس کو یا آپ آگے آپ کا جب بھی منافع آئے گا اور آپ نون فائلر ہیں تو آپ کو پینتیس فیصد ٹیکس کٹوٹی کروانی پڑے گی یہ چیز آپ کلیر کر لیں چاہے آپ قومی بچیت میں ہیں چاہے پرائیویٹ بینکوں میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے پوچھا ہے پرائیس بانڈز کے حوالے سے کہ پرائیس بانڈز کا جو نون فائلر کا کتنا ٹیکس ہوگا تو نون فائلر کا تیس فیصدی رہے گا اس حوالے سے ابھی کوئی کلیر خبر نہیں آئی لیکن جو میرے پاس لسٹ آئی تھی اس میں پرائیس بانڈز کے حوالے سے جو نون فائلر ہیں ان کا تھرٹی پرسنٹ ہے تو بہتر اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ فائلر بنیں اور ایک تو آپ لوگوں کے لئے آسانی ہوگی اور دوسرا یہ کہ آپ کو ٹیکس میں بچت ہوگی لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ریگولر ریٹرن آپ کو جمع کرانے پڑیں گے عارضی طور پر نہیں کہ آج آپ فائلر بنیں پھر اگلے سال آپ نے اپنے ڈاکومنٹس یا ریٹرن جمع ہی نہیں کروائے تو اس طرح مزہ نہیں ہے اب آپ کو پرمنٹ فائلر بننا پڑے گا تو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید کرتا ہوں کہ اس انفرمیشن سے کافی سارے لوگوں کو ہیلپ ملے گی اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ